لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ زنا کی جامع تعریف کیا ہے زنا کہتے کس کو ہے زنا کا مطلب کیا ہے دیکھیں ایک زن اور ایک مرد میں ایک عورت اور ایک مرد میں ایسی مجامعات یا مباشرت ایسی مجامعات یا مباشرت جو وقوع نکاح سے پہلے یا نکاح سے علاوہ ہو اسے زنا کہا جائے گا کہ مرد کا جو پرائیوٹ پارٹ ہے وہ عورت کے فرج میں یا پرائیوٹ پارٹ میں داخل ہو اور دونوں کے درمیان نکاح نہ ہوا ہو تو اب اس میں دو فہم ہیں دونوں شامل ہیں اس میں ایک کے عورت اور مرد کے درمیان تعلق پیدا ہو اور دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہو اور دونوں جو ہوئے وہ کمارے ہو غیر شادی شدہ ہو یا ان میں سے ایک شادی شدہ ہے اور دوسرا غیر شادی شدہ ہے بہرحال ایدر آف دو سیچویشن دونوں صورتوں میں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں ہے تو اسی لئے بعض لوگ سوال کرتے ہیں منگیتر کے بارے میں تو جی منگیتر منکوحہ نہیں ہوتی وہ منگ ہوتی ہے جب تک اس سے نکاح نہیں ہوگا وہ حلال نہیں ہوگی تو اس لئے ایسی صورت میں اس سے باتیں کرنا اس کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا اور کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا یہ گناہ ہے کیونکہ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے تو بہرحال جمع کی صورت میں اگر تو دونوں کمارے ہیں تو سو سو کھوڑے کی سزا ہے اور اگر جو شادی شدہ ہے پھر اس کو رجم کے بھی شادی شدہ ہو کر اگر کسی نے جمع کیا ہے کسی ایسی عورت کے ساتھ جو شادی شدہ نہیں ہے اس کی بیوی نہیں ہے یا کوئی شادی شدہ عورت کسی ایسے مرد کے ساتھ جمع کرتی ہے جو شادی شدہ نہیں ہے لیکن وہ عورت شادی شدہ ہے تو ایزر او دی ٹو سیچویشن جو ہے پھر اس چخص کو جو شادی شدہ ہے اس پہ پھر سزائے رجم ہے اچھا بعض فقہانے زنا کی تعریف کو ذرا اور ایکسپینڈ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے زنا جس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے وہ تو یہ ہے لیکن وہ چیزیں جو زنا کے قریب لے جاتی ہیں وہ ان چیزوں کا زنا ہے جن چیزوں سے وہ گناہ کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر جنسی تسکین کے لیے کسی کو چھونا یہ چھونے کا زنا ہے کہ اس آزائے بدن کا زنا ہے جس سے آپ نے چھوا اسی طرح بوسا لینا یہ ہونٹوں کے زنا ہو جائے گا دیکھنا آنکھوں کا زنا ہو جائے گا خیالات کو ابرنا خیالات کا زنا ہو جائے گا لیکن ان زنا پر وہ حد جاری نہیں ہوتی حد جاری ہوگی پھر ان پر جو افعال میں نے آپ سے ذکر کیے بحال زنا کی قانونی تعریف وہی ہے جس پر سزا یا حد نافذ ہوتی ہے تو علماء اور خقان زنا کی یہی تعریف بیان کی آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی زنا کی جو عام زبان میں تعریف ہے وہ وہی ہے کہ ایک مرد ایک ایسی عورت سے صحبت کرتا ہے ہمبستری کرتا ہے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہہ رائے گا زنا کو اسلام ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے اور پھر اللہ تعالی ان کے درمیان کیا فیصلہ فرماتا ہے وہ اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں ہیں اس بارے میں ہم کوئی کلام نہیں کر سکتے بارال یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سخت سزا ہے اس لئے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دیکھو زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو قریب بھی نہ پھٹکو یہ نہیں کہا کہ کرو نہیں بلکہ یہ کہا کہ قریب بھی نہ پھٹکو کیونکہ کچھ ایسے آمال اور افعال ہیں جو تمہیں زنا تک لے جائیں گے اس لئے فرمائے کہ دیکھو لا تقرب زنا اس کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی کا اور برائی کا راستہ ہے اب آج کل ایک ایسا ماحول ہے کہ جس میں لوگ اس قسم کا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ زنا کی ایک طریقے کی ترغیب ہوتی ہے چاہے سکولز ہو کالجز ہو یونیورسٹیز ہو بازار ہو ٹی وی ہو سیل فون ہو ہر چیز کھلی ہوئی ہے تو اس لئے ایکسپوزر بہت بڑھ گیا ہے بہت زیادہ ایکسپوزر بڑھ گیا ہے اس لئے جو ہے احتیاط بہت لازم ہے تقوی کا تقاضی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ احتیاط بڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں